دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید ہم آپ کو جیو پولٹیکل ٹیلز سیریز میں انیسویں صدی میں لیے جلتے ہیں اور ایک ایسی کشمکش کی کہانی دکھاتے ہیں جس نے خطے کا جغرافیا ہی بدل کر رکھ دیا اور اس پورے خطے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی پر انتہائی گہرے دور رس اور ناقابل یقین اثرات ڈالے یہ کہانی ہے اس دور کی دو سوپر پاورز برطانیہ اور روس کے درمیان کشمکش کی کہانی یہ داستان ہے ایک عظیم دفاعی سیاسی اور سفارتی کھیل یعنی گریٹ کیم کی یہ کہانی ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ڈیورنٹ لائم کی ڈیورنٹ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود ایک بین القوامی بارڈر ہے یہ دو ہزار چار سو تیس کلومیٹر لمبا بارڈر شمال میں وخان کی تنگ پٹی سے شروع ہو کر جنوب میں ٹرائی جنکشن پوائنٹ تک جاتا ہے یہ کٹھن بارڈر ہندو کشت کی برف پوش چوٹیوں خیبر پختونخواہ کے سنگلاخ پہاڑوں اور بلوچستان کے وسیع و عریض سہراؤں سے گزرتا ہے پاکستان اور بین القوامی کمیونٹی ڈیورنٹ لائن کو دونوں ملکوں کے درمیان تسلیم شدہ بین القوامی سرحد مانتی ہے مگر افغانستان کی کچھ حل کے اس بارڈر کی حیثیت کو متنازعہ سمجھتے ہیں ان کے اس بارڈر کے بارے میں کیا اعتراضات ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس لائن کے پیچھے تاریخی کہانی کیا تھی پاکستان اور افغانستان کا موجودہ بارڈر تاریخی طور پر کسی بھی انٹرنیشنل سرحد کی طرح اپنی جگہ، حیت اور شکل بدلتا رہا ہے کبھی اس بارڈر کے دونوں اطراف کے علاقے کسی ایک بادشاہت کا حصہ تھے تو کبھی یہ مختلف ریاستوں کا حصہ بھی رہی ہے دونوں اطراف میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہے مگر ان کی زندگیوں پر عالمی طاقتوں کی سیاست نے کافی اثر ڈالا ہے اب اس سرحد اور اس سے منحقہ علاقے کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں ستروی صدی میں بررسگیر اور افغانستان کے کچھ حصوں پر مغلوں کی حکومت تھی جبکہ باقی کا افغانستان ایرانی بادشاہ کے زیرے اثر تھا سترہ سو سات میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلوں کی حکومت کمزور پڑ گئی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے پہلے افغانستان کے تمام حصے اپنے کنٹرول میں کر لیے پھر بررسگیر تک ایک کامیاب یلگار کرتے ہوئے وہ پشاور اور لاہور سے ہوتا ہوا دہلی تک پہنچ گیا پنجاب اور دہلی میں بڑے پیمانے پر لوٹ مار کرنے کے بعد نادر شاہ واپس چلا گیا مگر جاتے جاتے درہائے سندھ کے مغرب میں سارے علاقے اپنی سلطنت میں اس نے شامل کر لیے سترہ سو سنتالیس میں نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی کو کمدھار میں افغانستان کا حکمران چنا گیا اور اس کے ساتھ افغانستان ایران کے اثر سے آزاد ہو گیا احمد شاہ ابدالی آزاد افغانستان کا پہلا حکمران تھا اس کی شروع کی گئی سلطنت کو درانی سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے احمد شاہ ابدالی نے اپنی زندگی میں پورے موجودہ دور کے افغانستان پاکستان اور بھارت کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا احمد شاہ ابدالی کی زندگی کے آخری آیام میں دورانی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سکھوں نے پنجاب کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا سترہ سو بیاسی میں احمد شاہ ابدالی کی وفات کے بعد اس کے جانشین اس قابل نہیں تھے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت سنبھال سکیں اس دوران پنجاب میں رنجیت سنگھ بہت زیادہ طاقت پکڑتا جا رہا تھا رنجیت سنگھ کی فوج نے دورانی حکمرانوں کو شکست دیتے ہوئے پہلے اٹھارہ سو اٹھارہ میں پھر اٹھارہ سو سنتیس میں پشاور اور خیبر پاس تک کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ایک طرف تو خطے کی طاقتوں کے درمیان بلی چوہے کا یہ کھیل جاری تھا دوسری طرف دنیا کی دو عظیم طاقتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک گریٹ گیم کھیل رہی تھی برطانیہ اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برے سگیر میں اپنا وسیع اثر و رسوخ بنا چکا تھا برطانیہ روس کی سینٹرل ایشیا میں بڑھتی ہوئی پیش قدمی سے خوف زدہ بھی رہنے لگا تھا کیونکہ روس سینٹرل ایشیا میں ایک ایک کر کے تمام ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں لا رہا تھا برطانیہ کو یہ خوف تھا کہ روس بلاخر برے سگیر تک پہنچ کر اس کے سب سے قیمتی تاج یعنی برے سگیر کو نہ چین لے دوسری طرف روس کو بھی یہ خطرہ تھا کہ برطانیہ اس کے زیر اثر سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کو نہ اچک لے اسی باہمی خوف کے زیر اثر ہی اگلی ایک صدی تک دونوں طاقتوں کی دفاعی سفارتی اور خارجہ پولیسیاں بنتی رہیں اور دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے اور مختلف ملکوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اپنی تمام تر قوت لگانے لگیں تاریخ میں دونوں طاقتوں کے اس کھیل کو دا کریٹ کیم یعنی عظیم کھیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے برطانیہ کے لیے اس شترنج کے کھیل میں سب سے اہم پیادہ افغانستان تھا اور برطانیہ ہر قیمت افغانستان کو روس کے اثر سے آزاد رکھنا چاہتا تھا اٹھارہ سو سیمتیس میں ایران نے روس کی مدد سے افغان شہر حرات کا محاصرہ کر لیا برطانیہ افغانستان میں روس کے اس جارہانہ اقدام سے خوف زدہ ہو گیا برسگیر میں بھارت کے گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ نے افغان بادشاہ دوست محمد کو پیغام بھیجوایا کہ وہ حرات کو ایران کے کنٹرول میں جانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے دوست محمد ایک نہایت زیرک لیڈر تھا اور اگرچہ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا مگر اس نے برطانوی لیڈرشپ کے اندر روس کے متعلق پائے جانے والے اس خوف سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا دوست محمد نے لارڈ آکلینڈ کو ایک ڈیل کی پیش کش کی دوست محمد کی آفر یہ تھی کہ وہ حیرات کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لائے گا مگر برطانیہ بدلے میں پشاور اور فرنٹیر کے علاقوں کو سکھوں سے واپس لینے میں افغانوں کی مدد کرے گا یاد رہے کہ پشاور اور فرنٹیر یعنی موجودہ خیبر پختونخواہ کے یہ علاقے رنجیت سنگھ نے افغانوں کو شکست دے کر چھینے تھے اور افغان کوشش کے باوجود سکھوں سے یہ علاقے واپس نہیں لے سکے تھے لارڈ آکلینڈ سکھوں کو اپنا مضبوط اتحادی سمجھتا تھا چنانچہ لارڈ آکلینڈ نے دوست محمد کی یہ آفر ٹھکرا دی اور معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا حیرات چونکہ افغانستان کے شمال مغرب میں واقعہ تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے برطانوی فوج کو پورے افغانستان سے گزرنا پڑتا تھا جو کہ عملی طور پر ایک مشکل کام تھا اس لیے برطانیہ نے خلیج فارس میں بحری جہاز بجوا کر فارس کے جزیرے کھرگ پر قبضہ کر لیا برطانیہ نے ایران کو پیشکش کی کہ اگر وہ حیرات کا محاصرہ چھوڑ دے تو اس کو جزیرہ واپس مل سکتا ہے برطانوی دباؤ میں ایرانی بادشاہ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور حیرات کا محاصرہ چھوڑ دیا یوں افغانستان کا روس کے زیرے اثر آنے کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا لارڈ آکلینڈ البتہ اس پورے واقعے میں دوست محمد کے کردار سے بہت مایوس ہوا اور اسے تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اسی وجہ سے پہلی انگلو افغان جنگ ہوئی برطانیہ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت زنگ اور سابق افغان بادشاہ شاہ شجاہ نے ایک سی افریقی معاہدے کے تحت افغانستان پر حملہ کر دیا اور افغان امیر دوست محمد کو ہٹا کر شاہ شجاہ کو نیا افغان امیر مقرر کر دیا برطانیہ نے قبضے کے بعد شاہ شجاہ کی مدد کے لیے تھوڑی سی فوج کابل میں ہی رکھی جبکہ باقی فوج واپس انڈیا بلالی گئی برطانیہ کے ان انتظامات سے افغان عوام بہت ناخوش تھے اور ملک میں ایک عدم اتمنان کی سی کیفیت تھی اٹھارہ سو اکتالیس میں ایٹن فوٹی ون میں افغانوں نے موقع دیکھتے ہوئے بغاوت کر دی اور افغانستان میں موجود برطانوی نمائندوں اور فوج کا قتل عام شروع کر دیا اور برطانیہ کو افغانستان سے نکال باہر کیا اس طرح افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی پہلی برطانوی کوشش کا خاتمہ ہوا اٹھارہ سو تینتالیس ایٹن فوٹی تری میں امیر دوست محمد ایک بار پھر کابل واپس آ گیا اور افغان امیر کے طور پر چارج سنبھال لیا اٹھارہ سو اٹھالیس میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر پنجاب پر براہ راست مکمل قبضہ کر لیا اور پنجاب کو برٹش انڈیا کا ایک صوبہ بنا دیا گیا جس سے موجودہ خیبر اور فرنٹیر یعنی موجودہ خیبر پختونخواہ کا علاقہ بھی سکھوں سے نکل کر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا یوں افغانستان برٹش انڈیا کا باقاعدہ ہمساہہ بن گیا اور درمیان میں جو پنجاب کی ریاست تھی وہ ختم ہو گئی اٹھارہ سو پچپن میں ایک دفعہ پھر ایران نے روس کی مکمل کھلی مدد سے حیرات اور کندھار پر قبضہ کر لیا دوست محمد خان کو اپنے دو اہم شہروں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے برطانوی فوج کی مدد درکار تھی انگریز تو اس موقع کی تلاش میں تھے اس کے نتیجے میں انگریزوں نے تیس مارچ اٹھارہ سو پچپن کو معاہدہ پشاور سائن کیا معاہدے سے افغانستان اور برطانوی ہند کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے اس معاہدے میں پہلی دفعہ افغانوں نے پشاور اور موجودہ خیبر پختونخواہ کے علاقوں کو برٹیش انڈیا کا حصہ تسلیم کر لیا اٹھارہ سو ستاون میں افغانوں نے انگریزوں کی مدد سے بلاخر حرات کا کنٹرول واپس لے لیا اٹھارہ سو تریسٹھ میں دوست محمد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شیر علی قابل کے تخت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا شیر علی انگریزوں کے کافی خلاف تھا اور اس کا جھکاؤ روس کی طرف ذرا زیادہ تھا اسی دوران روسی سلطنت کی پیش قدمی کے بارے میں خدشات بڑھتے جا رہے تھے اٹھارہ سو ستر کی دہائی تک روس وستی ایشیا کے عظیم شہروں بخارہ سمرکند اور خیوہ پر قبضہ کر چکا تھا اس سے آگے بھی اس کی پیش قدمی جاری تھی اٹھارہ سو اٹھتر ایٹین سیونٹی ایٹ میں انگریزوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ روس کا سفارتی مشن شیر علی سے ملا ہے تو انگریزوں نے یہ مطالبہ کیا کہ شیر علی ایک برطانوی مشن کو بھی قبول کرے قابل حکومت نے انگریزی مشن سے ملاقات سے انکار کر دیا اور خیبر پاس پر افغان فوجیوں نے برطانوی مشن کو افغانستان میں داخل ہونے سے روک دیا انگریز گورنر جنرل لارڈ لیٹن نے اس گوستاخی پر شیر علی خان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور یوں دوسری انگلو افغان جنگ کا آغاس ہوا انگریز فوج نے تین جگہوں یعنی کہ خیبر پاس وادی قرم اور بولان پاس کے راستے افغانستان پر حملہ کر دیا شیر علی اپنی افواج کی شکست دیکھ کر فرار ہو گیا بعد میں 21 فروری 1889 1879 کو اس کا مزار شریف میں انتقال ہو گیا شیر علی کے بیٹے اور جانشین محمد یعقوب خان نے ہتھیار ڈال کر مئی 1889 1879 میں گنڈمک کے معاہدے پر دستخط کر دیئے شیر علی کے بیٹے اور جانشین محمد یعقوب خان نے ہتھیار ڈال کر مئی 1879 میں گنڈمک کے معاہدے پر دستخط کر دیئے اس معاہدے کے تحت یعقوب خان نے وادی قرم پشین اور سبی کے علاقوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا بلکہ اس نے افغانستان کے خارجہ امور کو بھی برطانیہ ہی کے سپرد کر دیا تھا افغانستان میں ابھی امن آیا ہی تھا اور معاہدے کی سیاہی بھی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور بغاوت ہو گئی برطانوی مشن کے چیف کو قتل کر دیا گیا برطانوی افواج نے ایک دفعہ پھر ایکشن کر کے اس بغاوت کو کچلا اور افغانستان پر دوبارہ قبضہ کر لیا انگریزوں کو یہ شبہ تھا کہ یعقوب خان برطانوی مشن کے قتل میں ملوث ہے اس لیے یعقوب خان کو عہدے سے معزول کر کے ہندوستان میں جلاوطن کر دیا گیا انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مستقبل میں کسی بغاوت سے بچنے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو انگریزوں اور افغانوں دونوں کے لیے قابل قبول ہو چنانچہ سابق امیر شیر علی کے بھتیجے عبد الرحمن کو نیا امیر بنا دیا گیا عبد الرحمن نے نہ صرف افغانستان میں نظم و ضبط بحال کیا اور بڑی کامیابی سے اپنا اقتدار مضبوط کیا اس نے یہ مشکل ایکویشن بڑی کامیابی سے نبھائی اٹھارہ سو چوراسی ایٹین ایٹی فور میں روس نے شمالی افغانستان کے قریب موجودہ ترکمانستان کے شہر مرو پر قبضہ کر لیا اس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ روس کا اگلا ممکنہ شکار افغانستان کا شہر ہرات ہوگا یہ امکان انگریزوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا برطانیہ نے روس کو یہ تجویز دی کہ کسی براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے افغانستان کو دونوں طاقتوں کے مابین بفر زون بنایا جائے افغانستان کو بفر زون بنانے سے بریٹش انڈیا اور روس کی سرحدیں ایک دوسرے سے دور رہیں گی اور مستقبل میں دونوں کے درمیان جنگ کے امکانات کم ہو جائیں گے روس نے برطانیہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا مگر افغانستان کی واضح سرحدوں کے تعیون کے بغیر افغانستان کو بفر سٹیٹ بنانا مشکل تھا اس مقصد کے لیے روس اور افغانستان کی سرحد کا تعیون کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس بورڈر کی حد بندی کے لیے 1884 میں انگلو ریشن بانٹری کمیشن بنایا گیا اس کمیشن میں روس اور برطانیہ کے نمائندے موجود تھے اس سرحد کے تعیون میں افغانوں کا کوئی حقیقی عمل دخل بھی نہیں تھا تین سال کے عرصے میں یہ کام مکمل ہو گیا روس افغان بانٹری کے تعیون کے بعد برٹش انڈیا اور افغانستان کے مہبین سرحدوں کے تصفیع کی راہ ہموار ہو گئی امیر عبد الرحمان نے برٹش انڈین حکومت کو خط لکھا اور کچھ اہلکاروں کو کابل بھیجنے کی بازاب تعدر خواست کی تاکہ برٹش انڈیا اور افغانستان کی سرحد کا بھی تعیون کیا جا سکے انگریز بھی اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہتے تھے چنانچہ وائس رائے لارڈز لینز ڈاؤن نے اس معاہدے کے حل کے لیے سر مورٹیمر ڈیورین کی سربراہی میں ایک مشن بھیجا مذاکرات کے دوران پہلی بات جو زیر بحث آئی وہ اسمار کا علاقہ تھا امیر نے اسمار کو افغانستان کا حصہ رکھنے پر اسرار کیا اسمار کی افغانستان کے لیے بہت سٹریٹیجک اہمیت تھی کیونکہ اسمار سے ہی افغانستان کو نورستان اور افغانستان کے مختلف مشرقی علاقوں تک رسائی مل سکتی تھی سر ڈیورین نے امیر کا مطالبہ مان لیا اس کے بدلے انگریزوں نے باجوڑ سوات اور دیر کا علاقہ لے لیا اس طرح افغان امیر نے چاگی اور چمن پر بھی انگریزوں کا حق مان لیا اس طرح تمام معاملات دوستانہ ماحول میں خوش اسلوبی سے تیپ آ گئے آخر میں 12 نومبر 1893 کو دونوں فریقوں کے درمیان معاہدوں پر دستخط ہو گئے اس معاہدے کو تاریخ میں دوستو ڈیورین لائن معاہدہ ڈیورین لائن ایگریمنٹ کہا جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں جو لائن وجود میں آئی اس سرحد کو ڈیورین لائن کہتے ہیں معاہدے کے نتیجے میں انگریزوں نے امیر عبد الرحمان کو 18 لاکھ روپے سبسڈی دینے کا بھی اعلان کیا ڈیورین لائن معاہدے کی ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ معاہدہ گورنمنٹ آف انڈیا اور امیر عبد الرحمان کے درمیان تیپ آیا تھا امیر عبد الرحمان خان کے بعد 1901 میں ان کے بیٹے حبیب اللہ خان جانشین بنے برطانوی وائس رائے لارڈ کرزن نے حبیب اللہ خان کو ہندوستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی تاکہ ڈیورین لائن معاہدے کی تجدید کی جا سکیں یہ تجدید اس لیے ضروری تھی کیونکہ 1893 کا معاہدہ امیر عبد الرحمان کے ساتھ تھا اور اس کی وفات کے بعد ڈیورین لائن کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی تھی شاہ حبیب اللہ خان ایسا دورہ کرنے کو تیار نہیں تھا اس نے جواب دیا کہ اس کا دورہ انڈیا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے والد شاہ عبد الرحمان خان کے ساتھ تیپ آئے ہوئے معاہدوں سے آگاہ ہے اور ان معاہدوں کو نافذ کرے گا وائس رائے لارڈ کرزن نے اس کے رد عمل کو غیر تسلی بخش سمجھا لارڈ کرزن امیر عبد الرحمان سے کیے گئے معاہدے کی تجدید چاہتا تھا اس لیے اس نے حبیب اللہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے افغانستان کو دی جانے والی 18 لاکھ روپے کی سبسڑی رقم روک لی اس پر بلاخر حبیب اللہ خان نے نئے معاہدے پر باتچیت کے لیے انگریزوں کو قابل دورے کی دعوت دی برطانوی وزیر سر لویس ٹین نے انیس سو چار نائنٹین و فور کے آخر میں قابل کا دورہ کیا اور حبیب اللہ خان کے ساتھ ایک نئے سردی معاہدے پر اتفاق کیا آخر کار دونوں فریقوں نے اکیس مارچ انیس سو پانچ کو ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے جس میں امیر عبد الرحمان کے ساتھ کیے گئے پچھلے معاہدے کی توسیق کی گئی ایٹین نائنٹی تھری کے معاہدے کی طرح انیس سو پانچ کا معاہدہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا اور امیر حبیب اللہ خان کے درمیان تیہ پایا تھا اس لیے یہ معاہدہ بھی انیس سو انیس میں امیر حبیب اللہ خان کے وفاد تک نافذ العمل رہا انیس سو انیس میں جب امان اللہ خان اپنے والد حبیب اللہ خان کے وفاد کے بعد افغانستان کا امیر بنا تو اس نے افغانستان کو داخلی اور خارجی طور پر مکمل آزاد اور خودمختار ملک قرار دیا یاد رہے کہ اس وقت تک افغانستان برطانیہ سے مکمل طور پر آزاد ملک نہیں تھا بلکہ افغانستان کی فورن پولیسی یعنی خارجہ پولیسی برطانیہ کے پاس تھی نئے امیر امان اللہ خان نے چھے مئی انیس سو انیس کو ڈیورن لائن کروس کر کے برٹیش انڈیا پر حملہ کر دیا اس حملے کے ساتھ ہی تیسری انگریز افغان جنگ کا آغاز ہو گیا اس جنگ میں انگریز نے افغانوں کے حملے کو ناکام تو کر دیا مگر وہ افغانستان کو مکمل آزادی دینے کو تیار بھی ہو گئے ویسے بھی انیس سو انیس نائنٹین نائنٹین تک انگریز روس گریٹ گیم اختتام پذیر ہو چکی تھی اور افغانستان کو زیر اثر رکھنے کی انگریزوں کی پولیسی کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں رہی تھی اس لیے انگریزوں نے جنگ کے بعد افغانستان کو مکمل آزادی دے دی جنگ کے بعد آٹھ اگست انیس سو انیس کو راولپنڈی میں افغانستان اور برطانیہ کے درمیان ٹریٹی پر معاہدے پر دستخط کیے گئے اس ٹریٹی کے آرٹیکل پانچ میں افغانستان نے انیس سو پانچ کے معاہدے کی طرح ڈیورنڈ نائن کو باقاعدہ ہند افغان سرحد قبول کر لیا یہ معاہدہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ معاہدہ پہلی دفعہ برطانیہ اور افغانستان کے درمیان تیہ پایا نہ کہ پچھلے معاہدے کی طرح برطانیہ اور افغان امیر کے درمیان اس لیے اس معاہدے کا اطلاق موجودہ امیر کی زندگی کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے رہنا تھا انیس سو اکیس میں قابل میں افغانستان اور برطانیہ کے درمیان دوستی اور تجارت کے متعلق ایک اور معاہدہ ہوا جس میں دونوں ملکوں نے ایک دفعہ پھر ڈیورینڈ لائن کو بین الوقا میں سرحد تسلیم کیا انیس سو اکیس نائنٹین ٹوئنٹی ون کے معاہدے کے بعد بھی نائنٹین تھرٹی اور نائنٹین تھرٹی فور میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے سفارتی تبادلوں میں ڈیورینڈ لائن کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا اور اس سرحد کو لے کر کبھی کوئی تنازعہ یا افغانستان کی طرف سے کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا مگر بررسگیر کی تقسیم کے کچھ عرصے بہلے افغانستان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب انگریز بررسگیر چھوڑ کر چلے جائیں گے افغانستان نے تقسیم کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے انگریزوں کے سامنے ڈیورینڈ لائن کا مسئلہ کھڑا کر دیا اور یہ مطالبہ کر دیا کہ انگریز جاتے جاتے درہ سن تک تمام پختون علاقے افغانستان کے حوالے کر جائیں مگر انگریزوں نے افغانستان کا یہ غیر قانونی مطالبہ سختی سے مسترد کر دیا بررسگیر کی تقسیم کے بعد بین القوامی قوانین کے تحت ڈیورینڈ لائن کے معاہدے انگریزوں سے پاکستان کو منتقل ہو گئے مگر افغانستان نے پاکستان جیسی نوزائدہ ریاست کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیورینڈ لائن کو بین القوامی سرحد ماننے سے انکار کر دیا جس سے دونوں ملکوں کے ترمیان شروع ہی سے تعلقات کشیدہ ہو گئے ڈیورینڈ لائن کی ہی وجہ سے افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کے خلاف ووٹ دیا تھا بین القوامی برادری یعنی برطانیہ امریکہ وغیرہ نے ڈیورینڈ لائن کے معاملے پر افغانستان کے مواقف کو کوئی اہمیت نہیں دی اس لیے افغانستان نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شورش کی کوشش بھی کی اور بختونخواہ کا مسئلہ بھی کھڑا کیا اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید بگڑ گئے پچھتر سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود افغانستان نے پاک افغان سرحد ڈیورینڈ لائن کو کبھی تسلیم نہیں کیا دوستو آپ جانتے ہیں کہ گریٹ گیم کے نتیجے میں قائم ہونے والی سرحد یعنی ڈیورینڈ لائن نے خطے میں موجود پشتون آبادی کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا چند مقامات پر تو یہ تقسیم اس قدر عجیب تھی کہ اس سے ڈیورینڈ لائن کے دونوں جانب موجود کچھ گاؤں تک دو حصوں میں بٹ گئے تھے صدیوں سے اکٹھے رہنے والے لوگوں اور آپس میں رشتہ داریاں رکھنے والے رشتہ داروں کے درمیان یہ دیوار یعنی ڈیورینڈ لائن حائل ہو گئی تھی اس لیے قبائلی علاقوں میں ایک حلقے نے اس لائن کی موجودگی کو کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا اور ان کے لیے اس لائن کی محض ایک مسنوی سی حیثیت رہی ہے ڈیورینڈ لائن کے دونوں جانب موجود قبائل کے برعکس پاکستان کے دوسرے سیٹلڈ علاقوں کے پشتونوں کی اکثریت کے لیے ڈیورینڈ لائن کوئی مسئلہ نہیں تھی خاص طور پر نوی ایف پی یعنی شمال مغربی سرحدی صوبے کی پشتون اکثریت خطے کے دوسرے پشتونوں کے مقابلے میں اپنی بھی ایک جداغانہ حیثیت اور شناخت رکھتے تھے یہ وہی صوبہ ہے جسے اب خیبر پختونخواہ کہتے ہیں کافی عرصے تک انگریزوں کے قائم کردہ نظام اور بررے سغیر کی دوسری مسلم آبادیوں سے جڑے رہنے کی وجہ سے ان کی زندگی اور معاشی مفادات افغانستان کے پشتونوں کے بجائے بررے سغیر کے لوگوں کے ساتھ مضبوط ہو گئے تھے برے سغیر کا حصہ رہنے کی وجہ سے انڈی بلی ایف پی یعنی شمال مغربی سرحدی صوبے جو کے پی کے ہے اس کے پشتونوں کی سیاسی سوج بوچ اور سوچ افغانستان کے پشتونوں سے قدر مختلف ہو چکی تھی اس لیے وہ اپنے آپ کو برے سغیر کا ہی ایک اہم حصہ تسلیم کرتے تھے انڈی بلی ایف پی کی عوام کی اکثریت کے بارعکس کچھ پشتون قوم پسند اپنا مستقبل برے سغیر کے دوسرے مسلمانوں کے بجائے افغانستان کے پشتونوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ برے سغیر کے پشتون بھی افغانستان کا حصہ بن جائیں وہ لوئے افغانستان یعنی گریٹر افغانستان کی خواہش رکھتے تھے ان کے مطابق اگر زمینی حقائق کی وجہ سے ایسا ممکن نہ بھی ہو تو انڈی بلی ایف پی اور برے سغیر کے قبائلی علاقوں کو ملا کر برے سغیر کے پشتونوں کے لیے ایک نیا ملک پشتونستان یا پختونستان تشکیل دیا جائے گیرن لائن کے دوسری طرف افغانستان میں موجود پشتون اشرافیہ بھی کچھ ایسا ہی چاہتی تھی افغانستان میں موجود پشتون اشرافیہ تو بلوچستان کو ساتھ ملا کر گریٹر افغانستان کی خواہش مند تھی ان کی اس خواہش کے پیچھے دو بڑے مفادات تھے پہلا یہ کہ افغانستان میں پشتونوں کے علاوہ دوسری کافی قومیتیں بھی آباد ہیں جیسا کہ تاجک، ہزارہ، ازبک، بلوچ وغیرہ اگرچہ افغانستان کی سب سے بڑی قومیت پشتون ہی تھی مگر وہ پوری افغان آبادی میں اقلیت یعنی محض 42 فیصد ہی تھی اس طرح وہ کل افغان آبادی کی اکثریت نہیں بنتی تھی افغانستان میں پشتونوں کے بعد دوسری بڑی قوم ازبک تھی جن ازبادی پشتونوں سے صرف 15 فیصد کم یعنی پوری آبادی کا 27 فیصد حصہ تھی اس لیے افغانستان کی حکمرانی اور سیاست میں پشتونوں کو تاجک اور دوسری قومیتوں کی طرف سے کشمکش کا سامنا رہتا تھا آبادی کی اسی ڈیموگرافک کے پیش نظر افغانستان کی پشتون اشرافیہ یہ چاہتی تھی کہ اگر برے صغیر کے پشتون بھی افغانستان میں شامل ہو جائیں تو افغانستان میں پشتونوں کی بھاری اکثریت قائم ہو سکتی ہے جس سے افغانستان کی پشتون اشرافیہ کے لیے افغانستان کے اقتدار پر براجمان رہنا آسان ہو جائے گا افغانستان کی پشتون اشرافیہ کی طرف سے گریٹر افغانستان کی خواہش کے پیچھے دوسرا فائدہ معاشی تھا وہ یہ کہ بلوچستان کی گریٹر افغانستان میں شمولیت سے افغانستان جیسے لینڈ لوگ ملک کو سمندر تک رسائی مل سکتی تھی اس سے افغانستان جیسے خوشکی میں گھرے ہوئے ملک کے لیے بیرونی دنیا سے سمندر کے راستے تجارت ممکن ہو سکتی تھی برے صغیر کی تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے جب افغانستان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب انگریز برے صغیر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو افغانستان کی توسیع پسند حکومت نے تقسیم کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے انگریزوں کے سامنے ڈیورنڈ لائن کا پنسلہ کھڑا کر دیا اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ انگریز جاتے جاتے دریائے سندھ تک تمام پختون علاقے افغانستان کے حوالے کر جائیں افغانستان کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ موجودہ دور کے خیبر پختونخواہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے علاقوں کو افغانستان میں زم کر کے ایک ڈریٹر افغانستان بنا دیا جائے مگر انگریزوں نے افغانستان کا یہ غیر قانونی مطالبہ سختی سے مسترد کر دیا ایک طرف ڈیورنڈ لائن کے مغرب میں افغانستان کی حکومت اس علاقے کو لینا چاہ رہی تھی تو دوسری طرف ڈیورنڈ لائن کے مشرق میں کچھ پشتون نیشنلسٹ بھی اپنے لیے ایک آزاد ملک کا مطالبہ کر رہے تھے اسی سلسلے میں جون 1947 1947 کو بنو میں پشتون قوم پرستوں نے ایک قرارداد پاس کی اس قرارداد کو تاریخ میں بنو قرارداد یا پشتونستان کی قرارداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قرارداد میں انگریزوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی موجودہ دور کے خیبر پختونغاہ کو ہندوستان یا پاکستان میں شامل نہ کیا جائے ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے کی آپشن دینے کے بجائے شمال مغربی سرحدی صوبے کو پشتونوں کے لیے آزاد ملک کی حیثیت دے دی جائے بنو قرارداد پیش کرنے والوں میں باچا خان، عبدالصمد خان اچکزئی، فقیر آف اے پی، خدای خدمتگار اور کچھ دوسرے قبائلی سردار بھی شامل تھے برطانوی راج نے بنو قرارداد کے مطالبات پر غور کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس قرارداد سے پہلے ہی بررے سغیر کی تقسیم اور آزادی کے ایکٹ کا مسوودہ فائنل ہو چکا تھا جس میں برطانوی ہندوستان کو دو نئے آزاد ملکوں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دینے کا اعلان کیا جا چکا تھا اور اس قانون میں کسی مزید آزاد ریاست کی کوئی آپشن نہیں تھی اس قانون میں یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ شمال مغربی سردی صوبے کی قسمت رائے شماری کے نتیجے سے مشروط ہوگی یعنی کہ شمال مغربی سردی صوبے کے عوام ریفرینڈم میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ان کا صوبہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے یا بھارت کا انگریزوں کی طرف سے پشتونستان کے مطالبے کو ریفرینڈم میں ایک آپشن کے طور پر شامل نہ کیے جانے کے بعد پشتون قوم پسندوں نے ریفرینڈم کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا اس بائیکارٹ کے حق میں سب سے توانہ آواز باچا خان کی تھی جن کے بھائی خان عبدالجبار خان اس وقت شمال مغربی سردی صوبے کے چیف منسٹر بھی تھے جب ریفرینڈم کے لیے ووٹس ڈالے گئے تو شمال مغربی سردی صوبے کی 99 فیصد 99% عوام نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ریفرینڈم کے نتائج قوم پرستوں کی بہت بڑی شکست تھے عوام کی بہت بڑی اکثریت نے قوم پسندوں کی طرف سے ریفرینڈم کے بائیکارٹ کے مطالبے کو رد کر دیا نوی ایف پی کی پشتون عوام نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنا مستقبل برے سقیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں ریفرینڈم کا ٹرن اوٹ یعنی ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد 51% رہی یاد رہے دوستو کہ انہی ووٹر لسٹوں پر پچھلے انتخابات میں ٹرن اوٹ 60% رہا تھا جو کہ پچھلے انتخابات کے ٹرن اوٹ سے صرف 9% ہی کم تھا انتہائی گرم موسم میں ہونے والے ریفرینڈم میں پشتون عوام کی بہت بڑی تعداد میں شمولیت سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پشتون عوام کی اکثریت نے قوم پسندوں کے پشتونستان کے نظریے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور پشتون عوام نے پشتونستان کے بجائے پاکستان کا حصہ بننے کو ترجیح دی پاکستان بنتے وقت قبائلی علاقوں میں بھی جرگے منعقد کیے گئے جن میں قبائلی لیڈرز نے اپنے عوام کی طرف سے پاکستان میں شامل ہونے کا باقاعدہ اعلان کیا اسی طرح خیبر پختونخواہ اور قبائلی علاقوں کے عوام نے افغانستان کے گریٹر افغانستان اور پشتون قوم پسندوں کے پشتونستان کے مطالبے کو مسترد کر دیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے پشتونستان کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا مگر کچھ اندرونی اور بیرونی حلقوں کی جانب سے یہ مسئلہ وقتاً فوقتاً اٹھایا جاتا رہا افغانستان نے چونکہ ڈیورن لائن کو پاکستان افغانستان کا باقاعدہ انٹرنیشنل بارڈر تسلیم نہیں کیا تھا اس لیے افغانستان نے پاکستان کو ہی تسلیم کرنے سے شروع میں انکار کر دیا جب 1947 میں پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کے لیے ووٹنگ ہوئی تو افغانستان ہی وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کے خلاف ووٹ دیا افغانستان کی حکومت کی طرف سے ایک نوزائدہ برادر ہمسایہ ملک کے خلاف ایسے سخت اقدام نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو شروع ہی سے کشیدہ کر دیا افغانستان کی حکومت نے قبائلی علاقوں میں کچھ قبائلی لیڈرز کو شورش کے لیے تیار بھی کر لیا افغانستان نے فقیر آف ای پی کی سربراہی میں پشتونستان تحریک کی مالی سرپرستی کرنا شروع کر دی فقیر ای پی کا تعلق نورتھ وزیرستان میں افغانستان کے بارڈر کے قریب واقعہ گاؤں وارویک سے تھا فقیر ای پی نے قیام پاکستان کو برطانوی سامراج کا تسلسل قرار دیتے ہوئے پاکستان کے خلاف قبائلی لشکر تشکیل دے دیا انہیں قابل حکومت کی مستقل حوصلہ افضائی اور مالی مدد حاصل رہی فقیر ای پی نے گارویک میں پشتونستان کے حق میں پروپگنڈا کرنے کے لیے اپنا پرنٹنگ پریس اور رائیفل فیکٹری بھی قائم کی فقیر ای پی کے قبائلی لشکر نے گوریلا کاروائیاں کرتے ہوئے دتا خیل کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا فقیر ای پی نے پشتونستان کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو پشتونستان کا پہلا صدر بھی مقرر کر دیا فقیر ای پی نے 29 مئی 1949 کو گارویک میں ایک قبائلی جرگہ بلایا اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ آزاد ریاست پشتونستان کو تسلیم کر لے اس غیر قانونی مطالبے اور افغانستان کی طرف سے ان شرپسند کاروائیوں کی حمایت کے جواب میں پاکستان کی فضائیہ نے فقیر ای پی کے کمپاؤنڈ اور سرحدی علاقوں میں افغان سپانسرڈ اسکریت پسندوں کے کیمپس پر بمباری کی اس کاروائی سے پاکستان میں موجود شرپسند اناثر تو کمزور ہوئے مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اور بھی کشیدہ ہو گئے اس عرصے میں افغان میڈیا نے بھی قبائلی علاقوں میں اپنے پروپیگنڈے کو مزید تیز کر دیا افغان میڈیا پاکستان کے شمال مغربی سردی صوبے اور بلوچستان کو بلترطریب شمالی پشتونستان اور جنوبی پشتونستان کے نام سے پکارتا رہا ویسے تو قابل میں بیٹھے تمام حکمران کریٹر افغانستان کا خواب دیکھتے رہے مگر ڈیورن لائن کے خلاف پشتونستان کے سب سے بڑے حامی محمد داؤد خان تھے داؤد خان 1949 سے 1953 تک افغانستان کی فوج میں ایک اہم کمانڈر اور بعد میں دفاع کے وزیر کے طور پر کام کرتے رہے قابل حکومت کی پاکستان مخالف پولیسیوں میں داؤد خان کا بہت بڑا ہاتھ تھا پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شورش کی کوششوں میں بھی ان کا بہت بڑا عمل دخل تھا وہ 1953 سے 1963 تک یعنی دس سال افغانستان کے وزیراعظم بھی رہے اس عرصے میں انہوں نے پاکستان میں دخل اندازی اور شورش کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا 1955 میں جب پاکستانی حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ختم کر کے ون یونٹ میں زم کیا تو افغان حکومت نے پاکستان حکومت کے اس اقدام کی شدید مضمت کی اور اسے پاکستان میں پشتونوں کے حقوق شناخت اور کلچر پر ایک ڈاکہ قرار دیا افغان حکومت ہی کی اہمہ پر ایک حجوم نے قابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کیا اور سفارت خانے میں گھس کر توڑ پھوڑ بھی کی ان شرپسندوں نے سفارت خانے پر سے پاکستان کا جھنڈا اتار کر پشتونستان کا جھنڈا لہرا دیا اگلے ہی دن شرپسندوں کے ایک اور حجوم نے کندھار اور جلال آباد کے پاکستانی کونسل خانے پر بھی حملہ کیا ان سب واقعات میں افغان حکومت خاموش تماشائی ہی بنی رہی ان واقعات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور بھی دگرگو ہو گئے اور جواباً پاکستان نے کچھ عرصے کے لیے افغانستان سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد بھی بند کر دی اس سے افغانستان کو پاکستان کے راستے ہونے والی تجارت بھی کچھ عرصے کے لیے رک گئی دوستو افغان اشرافیہ کے اندر ڈیورن لائن کے خلاف پایا جانے والا جنون اس قدر شدید تھا کہ وہ اپنے ملک کے مفاد میں پاکستان کے ساتھ دوستانہ پالیسیز بنانے کے بجائے مسلسل اپنی توانائیاں ڈیورن لائن اور پشتونستان کے ایشیوز پر لگاتے رہے انیس سو ساٹھ میں دعود خان نے پشتونستان کے مسئلے کو ایک بار پھر زندہ کر دیا اور ڈیورن لائن کے اس پار پاکستان کی باجوڑ ایجنسی میں اپنی فوج بھیج دی افغان فوج کی طرف سے پاکستان پر کیے گئے اس حملے کو پاکستانی قبائلیوں نے بڑی بہادری سے روک دیا اس عرصے میں افغانستان کی طرف سے ریڈیو کے ذریعے جاری پروپگنڈے میں مزید تیزی آئی پچھلی دفعہ کے ناکام حملے کو بھلاتے ہوئے 1961 میں ایک بار پھر دعود خان نے بڑی افغان فوج کے ساتھ باجوڑ پر حملہ کرنے کی ایک اور کوشش کی اس حملے میں افغان فوج کے ساتھ افغان صوبے کنڑ کے قبائلی بھی کافی بڑی تعداد میں شامل تھے پاکستانی حکومت افغان اشرافیہ کی طرف سے پشتونستان کی صورت میں روز روز کی پاکستان مخالف دراندازیوں سے تنگا چکی تھی اس لیے پاکستان حکومت نے اب کی بار ایک توانہ جواب دینے کا فیصلہ کیا پاکستان نے ایف ایٹی سکس سیبر تیاروں کا استعمال کرتے ہوئے افغان فوج پر شدید جوابی حملہ کیا پاکستان کے فضائی حملوں سے افغان فوج اور کنڑ کے قبائلیوں کا بھاری جانی نقصان ہوا پاکستان نے متدد افغان فوجی بھی پکڑ لیے جنہیں بین القومی میڈیا کے سامنے پیش بھی کیا گیا جس کے نتیجے میں دعود خان کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا افغان حکمرانوں کے روئیوں اور مسلسل دخل امدازی سے تنگ آ کر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد مکمل بند کر لی اور افغانستان پر پاکستانی راستے سے تجارت پر مکمل پابندی آئیت کرتی افغانستان انگور، انار اور دوسرے پھلوں کی تمام برامدات پاکستان کے راستے ہی کیا کرتا تھا اس کے علاوہ افغانستان کو دنیا کی طرف سے ملنے والی ترقیاتی امداد بھی پاکستان کے راستے ہی جایا کرتی تھی پاکستان نے اپنی سرزمین سے ایسی تمام ترقیاتی امداد کا راستہ بھی روک دیا پاکستان کے ان جوابی اقدامات کی وجہ سے افغانستان میں ایک معاشی بہران پیدا ہوا اور اس میں اضافہ ہوتا گیا پاکستان کی طرف سے آئیت تجارتی پابندیاں دو سال تک جاری رہی جس کی وجہ سے افغانستان میں معاشی بدحالی شدید صورتحال اختیار کر گئی مارچ 1963 میں افغان بادشاہ ظاہر شاہ نے اس بنیاد پر داؤد خان سے استیفہ طلب کیا کہ اس کی پشتونستان پالیسی کے نتیجے میں ملکی معاشیت خراب ہو رہی ہے مارچ 1963 میں داؤد خان سے جبری استیفہ لیے جانے کے بعد مئی میں پاکستان نے افغانستان پر سے تجارتی پابندیاں ہٹا لیں اور بلاہر بارڈرز کھول دیئے داؤد خان کے افغان حکومت سے الگ ہو جانے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کافی بہتر ہو گئے داؤد خان چونکہ افغان فوج میں جنرل رہ چکے تھے اس لیے فوج میں ان کا کافی اثر اور سوخ تھا وزیراعظم کے عہدے سے مصطفی ہونے کے دس سال بعد یعنی 1973 میں داؤد خان نے افغان فوج کے افسران کی پشت پناہی سے بادشاہ ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا داؤد خان نے خود کو افغان جمہوریہ کا پہلا صدر قرار دیا اقتدار میں آنے کے فوراں بعد داؤد خان نے پشتونستان کا شوشہ ایک بار پھر چھوڑ دیا افغانستان نے پاکستان کے خلاف سرگرم پشتون اور بلوچ الہد کی پسند تنظیموں کے مدد شروع کر دی داؤد خان کی حکومت نے پختون ظلم نامی انتہا پسند تنظیم اور بلوچی گوریلا فورسز کو بھی پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں کی تربیت دینا شروع کر دی دہشتگردی کی اس نئی لہر میں وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے ایک سینئر ساتھی اور خیبر پختون خواہ کے سابق گورنر حیات خان شیر پاؤ بھی جانبہ حق ہوئے ان تازہ کاروائیوں کے جواب میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید بگڑ گئے اس موقع پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ نتیجہ آخذ کر لیا کہ افغانستان اس بینونقوامی سرحد کو کبھی نہیں مانے گا اور پاکستان کے خلاف ہر ممکن سازش اور عدم استحکام کے حربوں کو باوجود اپنے مالی اور سیاسی نقصان کے جاری رکھے گا اور اس کے توڑ کے طور پر پاکستان کو شورش زدہ اور معاشی طور پر بدحال افغانستان کے اندر اثر و رسوخ بڑھانا ہوگا اس حکمت عملی کے تحت پاکستان کی افواج نے قوم پرست افغان پشتونوں کے مقابلے میں افغانستان میں اسلام پسند قوتوں کی حمایت شروع کر دی تاکہ وہ سیاسی طور پر افغانستان میں مضبوط ہوں اور پاکستان بھی عدم استحکام کا شکار نہ ہو سوویت روس کے افغانستان میں در آنے کے بعد پاکستان کی یہی پالیسی رہی سوویت روس آیا اور چالیس سال ہوئے جھابی چکا لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں کی بازی ہار چکے لیکن افغانستان میں آج بھی امن نہیں ہے افغانستان کے بیشتر پشتون قوم پرست لیڈر پچھتر سال گزرنے کے باوجود پاکستان کی بین الکوامی سردوں کا احترام کرنے کو تیار نہیں افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اس سرحد کو دیورن لائن کو متنازع قرار دیتا ہے اور کچھ لوگ اس میں اب بھی گریٹر افغانستان یا پشتونستان کی خواہش دلوں میں زندہ رکھتے ہیں افغان اشرافیہ اور ان کے حامیوں کی طرف سے اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ دیورن لائن معاہدہ سو سال کے لیے تھا اور اس معاہدے کی روح سے خیبر پختونخواہ اور قبائلی علاقے انگریزوں نے سو سالہ لیز پر افغانستان سے حاصل کیے تھے چونکہ یہ معاہدہ اٹھارہ سو ترانوے ایٹین نائنٹی تھری میں کیا گیا تھا اس لیے نائنٹین نائنٹی تھری میں اس معاہدے کے سو سال مکمل ہو جانے کے بعد یہ علاقے اب افغانستان کو واپس مل جانے چاہیے کچھ افغان یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ کسی بھی معاہدے یا ٹریٹی کی زیادہ سے زیادہ مدت صرف سو سال ہوتی ہے اس لیے دیورن لائن معاہدہ بھی سو سال مکمل ہو جانے کے بعد نائنٹین نائنٹی تھری انیس سو ترانوے میں ایکسپائر ہو گیا ہے اس لیے انیس سو ترانوے کے بعد پاکستان کا ان علاقوں پر کینٹرول سراسر ناجائز ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ افغانستان کا انگریزوں کے ساتھ تھا اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد یہ معاہدہ بھی خود ہی ختم ہو گیا کچھ افغان اسی رائے کی وجہ سے پاکستان کو اپنے ان علاقوں پر قابض سمجھتے ہیں لیکن دوستو کیا بین القوامی قوانین کے روشنی میں افغانوں کا یہ موقف درست ہے؟ یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا انٹرنیشنل لا میں کسی بھی بین القوامی معاہدے اور ٹریٹی کے اطلاق کے متعلق جو قوانین لاغو ہوتے ہیں ان کو ویانہ کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے دنیا کے اکثر ممالک ویانہ کنونشن کے اس قانون کو پوری طرح مانتے ہیں ویانہ کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز میں کسی بھی معاہدے یا ٹریٹی کے خاتمے کے بارے میں آرٹیکل چونون میں واضح کر دیا گیا ہے اس انٹرنیشنل لا کے اس آرٹیکل کے تحت دو ملکوں کے درمیان کسی ٹریٹی کے خاتمے کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اس ٹریٹی کے اندر ہی اس کے خاتمے کی شرائط، طریقہ کار یا خاتمے کا وقت بیان کر دیا گیا ہو ان شرائط یا طریقہ کار پر عمل کر کے یا اس بیان کردہ وقت کے گزر جانے کے بعد ٹریٹی ختم کی جا سکتی ہے کسی معاہدے کے خاتمے کی دوسری صورت یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والی تمام پارٹیز باہمی رضا مندی سے اس ٹریٹی کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں بین القوامی قوانین میں سو سال بعد ٹریٹی کے ایکسپائر ہونے والی بات سرے سے موجود ہی نہیں ہے اس لیے انٹرنیشنل قوانین کی روشنی میں کسی بھی معاہدے بشمول ڈیورن لائن معاہدے کے سو سال بعد خود سے ختم ہو جانے والی بات سرہ سر غلط ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی مت ہے جو نہ جانے کیسے افغان عوام میں اور کچھ اور دنیا کے لوگوں میں بھی مقبول ہوئی ہے اگر افغانستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ انیس سو انیس تک افغانستان کی خارجہ پولیسی انگریزوں کے پاس تھی انیس سو انیس میں تیسری انگلو افغان وار کے بعد افغانستان نے انگریزوں سے باقاعدہ آزادی حاصل کی اس آزادی کا باقاعدہ اعلان انیس سو انیس کی ٹریٹی آف راولپنڈی میں کیا گیا تھا 1919 کی ٹریٹی آف راولپنڈی میں افغانستان کو باقاعدہ طور پر اندرونی اور بیرونی معاملات میں مکمل آزاد حیثیت دے دی گئی تھی اس تاریخی حقیقت کو افغانستان سرکاری طور پر بھی تسلیم کرتا ہے اس کا اظہار افغانستان کی سرکاری دستاویزات میں بھی ملتا ہے جیسا کہ آپ اس تاریخی حقیقت کے بارے میں افغانستان کے فورن منسٹری کی ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر افغانوں کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ کسی ٹریٹی کی مدت سو سال ہوتی ہے تو پھر 1919 کی ٹریٹی آف راولپنڈی 2019 میں اکسپائر ہو جانی چاہیے تھی اور 1919 کی ٹریٹی آف راولپنڈی کے خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی آزاد حیثیت پر ہی سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے جو کہ حقیقت نہیں ہے سو سال میں ٹریٹی ختم ہو جانے والے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے اکثر لوگ ہانگ کانگ کی مثال پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کا ہانگ کانگ کی ملکیت کا معاہدہ سو سال بعد خود ہی ختم ہو گیا تھا اور انگریز سو سال بعد معاہدہ اکسپائر ہو جانے کی وجہ سے ہانگ کانگ کا کینٹرول چین کے حوالے کر کے چلے گئے تھے ہانگ کانگ والی مثال کے جواب میں بینوکامی قوارین کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہانگ کانگ کے علاقے انگریزوں نے 99 ایئرز کی لیز پر حاصل کیے تھے اور لیز ختم ہونے کے بعد 1997 میں انگریز نے چین کو یہ علاقے واپس کر دیئے تھے مگر ایسا اس لیے ہے کہ انگریزوں نے چین کے ساتھ جو لیز کا ایگریمنٹ کیا تھا اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی گئی تھی کہ لیز کی مدت 99 سال ہوگی ماہرین مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہانگ کانگ کی مثال کا اطلاق دیورن لائن پر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ دیورن لائن معاہدے کے مطابق خیبر پختونخواہ اور قبائلی علاقے لیز پر انگریزوں کے حوالے نہیں کیے گئے تھے اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ 1893 والے دیورن لائن معاہدے میں معاہدے کی ایکسپائری یا خاتمے کی سو سال یا پھر کوئی اور مدت بیان ہی نہیں کی گئی نہ ہی اس معاہدے میں اس کے خاتمے کی کوئی صورت لکھی گئی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ معاہدہ سو سال یا کسی اور مدت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے انگریزوں کے حوالے کیے گئے تھے 1893 کے دیورن لائن معاہدے کی کل سات شکیں تھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیورن لائن معاہدے کی کسی شک میں بھی اس معاہدے کے خاتمے کی سو سالہ یا پھر کوئی بھی مدت متین نہیں ہے جیسا کہ ہم پہلی قصد بات 1905، 1919 اور 1921 میں کل چار ایسے ایگریمنٹ کیے گئے جن میں افغان حکومت نے دیورن لائن کو بارڈر کے طور پر تسلیم کیا تھا یہ معاہدے ہی دیورن لائن کو قانونی حیثیت دیتے ہیں کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ 1893 کا معاہدہ بریٹش انڈیا کا افغان بادشاہ کے ساتھ تھا نہ کہ افغانستان کے ساتھ اس لیے یہ معاہدہ 1901 میں امیر عبد الرحمن کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا یہی معاملہ 1905 والے معاہدے کے ساتھ بھی تھا 1905 والا معاہدہ گورنمنٹ آف انڈیا اور امیر حبیب اللہ خان کے درمیان تیپ آیا تھا اس لیے یہ معاہدے بھی 1919 میں امیر حبیب اللہ خان کی وفات تک نافذ العمل رہا مگر کچھ ماہرین بادشاہ کی وفات کے ساتھ معاہدے کی ایکسپائری والی رائے سے اختلاف کرتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں 1919 کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ 1893 اور 1905 والے معاہدے ختم ہو گئے کیونکہ 1919 والے معاہدے میں بازابتہ طور پر پچھلے تمام معاہدے ختم ہو جانے والی بات لکھی گئی تھی اس لیے عملی طور پر 1893 اور 1905 والے معاہدے سو سال تو کیا اس سے بہت پہلے ہی ختم ہو گئے 1919 والا معاہدہ اس لیے بھی سب سے اہم ہے کہ یہ معاہدہ پہلی دفعہ آزاد افغانستان اور بریٹش انڈیا کے درمیان تھا یعنی کہ یہ معاہدہ دو ریاستوں کے درمیان تیپ آیا تھا نہ کہ بادشاہ اور ریاست کے درمیان 1919 والے معاہدے میں اس ایکریمنٹ کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا اس لیے یہ معاہدہ اب لا محدود مدت کے لیے ہے 1919 والے معاہدے میں بھی ڈیورین لائن کو باقاعدہ بارڈر ہی مانا گیا ہے 1921 میں افغانستان اور بریٹش انڈیا کے درمیان ایک اور معاہدہ کیا گیا 1921 والے معاہدے میں بھی افغان حکومت نے ڈیورین لائن کو بارڈر کے طور پر تسلیم کیا تھا اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تیجارت کے طریقہ ایکار کو تیہ کرنا تھا تو بنیادی طور پر یہ ایک تیجارتی ایکریمنٹ تھا 1921 والے معاہدے میں پہلی دفعہ پچھلے کسی ایکریمنٹ کے برعکس اس معاہدے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی لکھ دیا گیا تھا معاہدے کے آرٹیکل چودہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ کوئی بھی فریق 1921 والے معاہدے کو پہلے تین سال گزر جانے کے بعد کسی بھی وقت ایک سال کا نوٹس دے کر ختم کر سکتا ہے 1949 میں افغان لویا جرگا نے اس آرٹیکل کو بنیاد بنا کر 1921 والا معاہدہ ختم کر دیا اسی وجہ سے اکثر افغان یہ کہتے ہیں کہ 1921 کا معاہدہ ختم ہو جانے سے بیورین لائن بھی ختم ہو گئی لیکن بین القامی ماہرین اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1921 والا معاہدہ ختم ہو جانے سے 1919 والا معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا اور 1919 والا معاہدہ بدستور اپنی جگہ موجود ہے جس میں ڈیورین لائن کو باقاعدہ سرحد مانا گیا ہے یہ بات 1930 میں افغان کنگ نادر خان نے بریٹش انڈیا کو بھیجے گئے دپلومیٹک خطوط میں بھی مانی تھی کہ ان کا ملک 1919 اور 1921 والے دونوں معاہدوں کو بایک وقت مانتا ہے اس لیے اب اگر 1921 والا معاہدہ ختم بھی ہو جائے تو 1919 والا بدستور اپنی جگہ موجود رہے گا انگریزوں کے برسگیر سے چلے جانے اور پاکستان کے وجود میں آ جانے کے بعد افغانوں نے ڈیورین لائن کی قانونی حیثیت ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا کچھ افغانوں کا یہ موقف تھا کہ چونکہ یہ تمام معاہدے ان کے اور انگریزوں کے درمیان تیپ آئے تھے اس لیے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد یہ معاہدے خود ہی ختم ہو گئے اور چونکہ افغانستان کا پاکستان سے ڈیورین لائن پر کوئی معاہدہ نہیں اس لیے ڈیورین لائن کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی یہ بین القومی قوانین کے سراسر خلاف بات ہے دوستو آج دنیا کے ممالک کے درمیان جتنے بھی بارڈر واقع ہیں ان میں سے اکثر بارڈرز کالونیل پاورز کے اقتدار کے درمیان ہی تیپ آئے تھے کالونیل پاورز کے چلے جانے کے بعد نئی وجود میں آنے والی آزاد ریاستوں نے وہ بارڈر کالونیل پاورز سے ہی انہیرٹ کیے تھے یعنی انہیں ورسے میں ملے تھے آج اگر تمام ممالک اس بنیاد پر وہ بارڈرز ماننے سے انکار کر دیں کہ انہوں نے تو ان بارڈرز کو تیہ ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان بارڈرز کو ماننے کا انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تھا تو ایسی صورت میں دنیا ایک نا ختم ہونے والی جنگوں کی طرف دھکی لی جائے گی اور انتہائی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا اس لیے بین القومی قوانین میں اس چیز کو پہلے ہی تیہ کر دیا گیا ہے بین القومی قانون میں نئی پیدا ہونے والی کسی ریاست یعنی سکسیسر سٹیٹ کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پہلی ریاست یعنی پریڈیسیسر سٹیٹ کے تیہ کیے ہوئے معاہدے کو ماننے کی بین القومی قوانین میں یہ بات ویانہ کنونشن آف سکسیشن آف سٹیٹس ان رسپیکٹ آف ٹریٹیز کے آرٹیکل الیون میں تیہ کی گئی ہے اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سکسیشن آف سٹیٹ یعنی ایک ریاست سے نئی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد ایسے معاہدوں کی قانونی حیثیت برقرار رہے گی جو معاہدے کسی باؤنڈری یعنی باؤنڈر کو تشکیل دیتا ہوگا وہ پرانی ریاست سے خود ہی نئی ریاست کو منتقل ہو جائے گا آپ اس بین القومی قانون کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سو دوستو بین القومی قوانین ڈیورن نائن کے بارے میں بلکل واضح ہیں کہ یہ معاہدے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ان کی سکسیسر سٹیٹس یعنی پاکستان کو منتقل ہو گئے اسی قانون کے تحت خود افغانستان کے دوسرے بارڈرز روس کے چلے جانے کے بعد اس کی سکسیسر سٹیٹس یعنی تاجکستان اور ترکمانستان کو از خود منتقل ہو گئے تھے اب دیکھئے کہ افغانستان کو اس قانون کو وہاں لاغو کرنے میں تو کوئی اتراز نہیں تو پھر یہاں کیوں افغانستان کی حکومت اس معاملے کو آج تک یونیٹڈ نیشنز، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا کسی اور بین القومی فورم پر بھی اس لیے نہیں لے کر گئی کیونکہ ان کو علم ہے کہ قانونی لحاظ سے ان کے دعوے میں کوئی دم قم نہیں اور نہ ہی ان کی طرف سے ڈیورن لائن کے بارے میں کیے گئے دعووں کی کوئی قانونی حیثیت ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیجئے گا شکریہ